پہنتی ہیں چوڑیاں پہنتی ہیں اب بردوں کا کام تو نہیں وہ چوڑیاں پہننا شروع کر دیں تو یہ مشابہت ہو جائے گی اسی کے تحت میں نے کہا تھا کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے سورة النساء آیت نمبر 119 وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ شیطان نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو بھاروں گا تیری بنائیوی تخلیق کو فطرت کو بدلیں گے اس کے تحت مرد کا داڑی بندانا فطرت کو بدلنا ہے اور یہ شیطانی کام ہے ویسے تو لعدہ سے دیسے ہیں بخاری مسلم میں کہ داڑییں بڑھاؤ مجھے پست کرو لیکن مرد کے لیے داڑی کو مونڈنا یہ فطرت بگاڑنا ہے نیچر کو بگاڑنا ہے اور عورتوں کی مشابہت ہے کیونکہ عورت کی داڑی اللہ نے نہیں رکھی مرد کی داڑی رکھی ہے ہاں اتنی داڑی رکھ لینا جسے عرف عام میں داڑی کہا جاتا ہے جس طرح ہمارے شاید افریدی صاحب کی ہے یا اب تمہارے حمزہ علی باسی صاحب نے بھی رکھی یہ چھوٹی چھوٹی داڑی جس میں آپ عورتوں کی مشابہت سے نکل گئے تو وہ کافی ہے آپ کوئی کہہ دی میں خالی مچھے رکھ کے عورتوں کی مشابہت سے نکل گئے جی اتنے اسے میں آپ نکل گئے لیکن اتنے اسے میں تو بھی باقی ہے یہ تو خطرناک ہو گیا مسئلہ پھر تو درمیان میں اٹھا گیا آپ مرد عورت کے یہ تو زیادہ یہ خطرناک سے خطرناک ہو جائے گا تو آپ موشے بھی رکھیں ضرور رکھیں اور لیکن یہ اوپر والی لائن نظر آنی چاہیے اب عدود محدیث سے عزت مگیرہ اپنے شعبہ کہتے ہیں میری موشے بڑی ہی تھی نبیل اسلام نے یوں مسواق رکھی میرے ناک کے نیچے اور وہ یوں رکھ کے تو ساری موشے آگے سے خود کاٹ دی یہ ترغیب کے لئے حضور خود کاٹ دیتے تھے تو ہمارے بھی جو قریبی لوگ کسی بڑے میں کہتا ہوں میں دل کرتا ہے خود کاٹوں کس دن آپ لوگوں کی موشے سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا نا نبیل اسلام نے خود کاٹ دی پست رکھنا تو سنت ہے لیکن اگر کوئی بڑی بھی رکھنا چاہتا ہے تو صحابہ اکرام رکھتے تھے اس طرف سے بڑھ کے عزت عمر سے تو تاؤ دینا بھی ثابت ہے اس والی سائیڈ پہ لیکن یہ سامنے والی جو لائن ہے یہ کلیر ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا کر رہے ہیں اور اس میں وہ موشے ہیں تو وہ تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں خطنا کروانا موشے بست کرنا بغلوں کے بال اور زیرناف بال یعنی یہ جو غیر ضروری بال ہیں ان کو رموو کرنا یہ بھی فطرت میں سے ہے دیکھیں خطنے میں آپ فطرت کو بدل رہے ہیں جہرہے وہ کٹنگ کر رہے ہیں لیکن وہاں کٹنگ کرنا فطرت ہے کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا موشے بست کرنا بھی کٹنگ کر رہے ہیں فطرت کے اندر لیکن یہ کٹنگ کرنا فطرت ہے ناخن کاٹنا کٹنگ کر رہے ہیں لیکن فطرت ہے زیرناف بال اور بغلوں کے نیچے کے بال یہ پانچ چیزیں پوری ہوگی اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبیل اسلام نے ناخنوں اور اس کے لئے غیر ضروری بالوں کے لئے چالیس دن کی مدد مقرر فرمائی تھی کہ حد چالیس دن کے اندر آپ نے اس کو ضرور کٹ لینا ہے تشہد ندرود کے بعد پہلے تین بار یا رحمان یا الرحمان نہیں ہوگا جب یا کے ساتھ ہوگا پھر یا رحمان ہوگا اسمائی آزم یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیہ حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھ سکتے ہیں دعا کے طور پر جی پڑھ سکتے ہیں دروشیف کے بعد پڑھیں گے بلکل پڑھیں جو مرضی پڑھیں وہ تو میں نے بخاری بسم سے عدیث پیش کی ہے کہ جو چاہو اپنے رب سے مانگو اس میں جتنے مسنون اذکار دعائیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں عام اجازت ہے انبیاء اکرام کے تو برکات کے علاوہ جو معاشرے میں تو برکات مشہور ہیں بھئی انبیاء اکرام کے بیج تو برکات مشہور ہیں اس میں سے بھی اکثر جو ہے روزی روٹی کا ذریعہ ہم ان کا انکار نہیں کرتے لیکن اکرار تو بلکل نہیں کرتے آپ کو پتہ ہے وہ چکوال میں کہہ رہے تھے حضور کے نالین شریف کا وہ نقش نکلائے اور وہ چولا تھا ایک رکھاوا اور کسی کے دماغ میں نہیں آیا ہے کہ اللہ کے بندوں نبی الاسلام کی جو نالین شریف جو سنت کے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کا سائز تو اتنا سائے یہ اتنا بڑا نالین شریف کہاں سے آ گیا اور وہ پاؤں بھی ایک نبی الاسلام تو دون نالین استعمال فرماتے تھے وہ بعد میں کھل گیا کہ وہ کانی نکلی تھی تو باقی تو ان تبرکات کی تو کوئی حیثیت نہیں جو بزرگوں کے چل رہے ہیں یہ کیا یہ رہا یہ کانی ہے ان کی کیا مسجد میں بغیر وضو کے سجدہ کرنا چاہیے فرض کا ہو یا نفل کا کیا اس سے نکار ٹوڑ جاتا ہے نہیں نہیں صحیح پوچھا ہے سوال فقہ انفی میں تو اگر آپ نے بغیر وضو کے سجدہ کیا ہے تو نکار ٹوڑ گیا آپ کا کیونکہ آپ نے توہین کر دی اللہ کی یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت اونٹ کے اوپر کر رہے ہوتے تھے اور جب سجدہ تلاوت آتا تھا تو آپ سر جھکا کے اشارے سے سجدہ کر لیتے یہ ہم تو کہہ سکتے ہیں قرآن و سنت کے ماننے والے اس لیے کہ وہ تو بچارے بغیر وضو کے ہی ہوتے ہیں اس وقت جب وہ سنچری کبھی کبھار خدا نہ خاصتہ ہو جائے تو وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں ہاں وہ تو بغیر وضو کے ہی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ فقہ انوی کے تحت آپ سجدہ شکر بھی عام سجدہ بھی بغیر وضو کے نہیں کر سکتے جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سجدہ تلاوت ہو سجدہ شکر ہو وہ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں ہاں نماز آپ بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے تو نکاح آپ نے اگر بچانا ہے تو آپ توبہ کر لیں دیکھا نفیس ہے تو انشاءاللہ آپ کا نکاح بات جائے گا اہل احدیس کہتے ہیں کہ علی بھائی نے نبیر اسلام کی وفات